رات کا دو بجنے کو آنکھا ہے اور اس دو بجنے کو آنکھا ہے بہت سوک کے بارہ بچانکھا ہے انشاءاللہ جب تک جسل میں جہاں ہے ہم میں زمان ہے ہم نجدیوں وہابیوں دیوبندیوں لافزیوں شیئوں ناسکیوں کے بارہ بجاتے رہیں اے شک سبحان اللہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آج کا یہ عظیم شان اکلاس اجلاس جس نام سے منصوب کیا گیا وہ نام ہی اس کے کامیابی کے لیے کافی ہے سرکار امام زین العابدی رضی اللہ خاص طور سے جن حضرات نے مہیند و مشقق دور بھاگ کر کے اس اجلاس کا انقاد کیا وہ سب دو محمد لانف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ نے گونڈا کی سرزنی سے آئے ہوئے افتر اومی صاحب کو بھی سنا اور مرزا ستین صاحب بلانکوری ان کو بھی سنا کانپون کے حفظ اللہ ان کو بھی سنا اور آخر میں حضرت کے خاتم رہے کافی عرصے تک خدمت کری حافظ شہزاد ان کو بھی سن لیا درمیان میں حضرت کے شہزادے اور میرے چھوٹے بھائی حضرت علام علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی محمد باران جزا خان صاحب علیہ ان کا بیان اس ہو جائے سچا یہ ہے کہ اب اگر اس بیان کے بعد بھی اتنی باتیں بتانے کے بعد نہ مانیں ہسند کا علاج نہیں ہوتا ہے ہسند لا علاج مرض ہے اور اگر کسی کو ہسند پساس دانے سے ہے یا کسی کو ہسند اس چامعہ سے ہے یا کسی کو ہسند اس علامے کے سنی مسلمانوں کی مصبور سنیت سے ہے اسے کہو نئی ہے بس ایک ہی جیس کا فرق ہے یہ سب بلتی رہے گی اور حسد اسی کی وجہ سے ہے تمہاری حسد بھی بلتی رہے گی یہ خود با خود بڑے گا تمہاری حسد بڑے گی بہتر یہ ہے ہم سے حسد کرنے سے بہتر ہے اپنا کوئی کام کرتے تو شاید کسی جگہ تک پہت پاتے ہیں کوئی مقام حاصل کرتے ہیں مگر حسد کرو گے تو ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں حسد سے ان کے سینے پاک کر دے کہ بتر دخ سے یہ سلحیا غوث دیا مجھ کو انہیں محروم چھوڑا دیا مجھ کو انہیں محروم چھوڑا میرا کیا جنم حق فاصل ہے غوث عدوب الدین مذہب والے حسد عدوب الدین مذہب والے حسد تو ہی تنہا کا زورے دل ہے غوث دھرن والے تیرا جھالا تو جھالا تیرا چیتا میرا غاصل ہے غوث دہازہ آج کیا احمد اللہ صاحب بیان بھی ہو چکا ساری باتیں بھی ہو چکا بس ٹھوڑی دیتے ہی پانٹ سے دس منٹ وہ جاتا کچھ تفسین سے بات ہوگی لیکن یوں بھی دو بچ گیا اللہ کا شکر ہے یہ وہ محفلے ہیں جہاں وقت بجایا نہیں جاتا ہے وقت بہت بچ جاتا ہے اور شان رہتے ہیں کون دھوڑے کون پہے کتنے بچ گئے کتنے رہ گئے یہ کرم ہے اس آستانے والے کا رضور سے کہہ دو ابھی آپ نے ساتھ محرم الحرام شریف کو دیکھا میں گناہگار کتاکار یہاں نہیں تھا میں نے لائٹ دیکھا موبائل میں اور اس کے بعد نو محرم الحرام کو بھی دیکھا ہمارے اکھاری رفیق صاحب بیٹھے ہیں یہ سب سے پہلے انہوں نے بھی دیکھا سبحان اپنے اپنے ذہن کے مطابق باتیں ہونے لگی اپنے اپنے ذہن کے معافی ہونے لگی تجھے آلہ حضرت فاضلِ برلپی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریروں میں سے ایک تحریر یاد آتا ہے حضور آلہ حضرت فاضلِ برلپی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم بوسی کو جو لوگ سجدہ کہتے ہیں آستانہ بوسی کو جو لوگ سجدہ کہتے ہیں ان کی سرکوبی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ منبرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہِ عبدت پر حضرتِ قالباً ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے اس سر رکھے بیٹھے تھے اور مربان آیا مربان آیا اور سننا حضرت ابو ایوب انساری حضور کے روزہِ عبدت پر سر رکھے بیٹھے تھے مربان آیا اس نے ان کو کہا کہ تم کیا یہ پتھر پر سر رکھے اس طرح سے بیٹھے ہو حضرتِ ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مربان کو جواب دیا کہ سن کان کھل کر میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا میرا سر پتھر پر نہیں میرا سر قدم مصطفیٰ پر ہے میرا سر حضور کے قدم مبارک پر ہے اس باتے ارنف لکھر کے اعلی حضرت عظیم المردبت ارشاد فرماتے ہیں اب مزارات اولیاء پر سر رکھنے کو مزارات اولیاء پر سر رکھنے کو پتھر پر سر رکھنا پتھر پر سر رکھنا یہ مروان سے دیوبندیوں کو حصے میں ملا ہے مزارات اولیاء پر سر رکھنے کو پتھر پر سر رکھنا یہ کہنا پتھر پر سر رکھنا یہ بولنا پتھر پر سر رکھنا یہ عقیدہ رکھنا وضع فرماتے ہیں کہ یہ مروان سے دیوبندیوں اور وہابیوں کے حصے میں آیا اور پتھر کا ذہن ہٹا کر مزارات اولیاء پر سر رکھ کر صاحبِ آستانے کے قدموں کی نسبت لے لینا یا ایوب انساری سے ہم غلاموں کو آیا یا ایوب انساری سے ہم غلاموں کو آیا اس سے بہت کچھ تو ثابت ہو گیا بہت کچھ آپ سمجھ بھی گئے مگر میں اس سے دوسری چی ثابت کرنا چاہتا آپ بہت کچھ سمجھ گئے فرمایا کہ پتھر کا لحاظ کر کے جو اس پر فتوہ لگا ہے اور اس کو مہادرلہ غلط بتانے کی کوشش کرے وہ مروانی طریقے پر ہے اور جو سر رکھ ہے وہ حضرت ابو ایوب انساری صحابہ کے طریقے ہیں اسی لیے حضور شہداد عالی حضرت مفتی عظم ہند رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سنگے درجانہ پر کرتا ہوں جبی زائی سجدہ نسبج نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ استاد زمن اللہ حضرت کو کہا لے کے جاؤے بے کیا کہو جو ان سے ارشاد فرماتے ہیں آج تو تواف اور سجدہ سمجھ میں لگتے ہو لیکن استاد زمن اللہ حضرت جب لکھنے پہ آئے تو ارشاد فرماتے ہیں تو پھر روزہ ہی پہ چکر آئے تھے کچھ ناواقف کے روزے کے تواف پہ روزے کے تواف پہ کچھ ناواقف چکر آئے کچھ ناواقف کچھ ناواقف اس سے پتہ چل گیا کہ روزے کے تواف پہ جو چکر آئے وہ عالم نہیں ہوتا ہے ناواقف ہوا کرتا ہے اسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے فرماتے ہیں توفی روزہ ہی پہ چکر آئے تھے کچھ ناواقف اے تم توفی روزہ کی بات کرتے ہو میں تو آپے ہی میں نہ تھا جو سجدہ کرتا میں تو آپے ہی میں نہ تھا جو سجدہ کرتا رفتی آزم میلے سنگے دھرے جانا پر کرتا ہوں جبیس آئی سجدہ نہ سمجھ نیتی سر دیتا ہوں نظرانہ اور استاد زمن میلے توفی روزہ ہی پہ چکر آئے تھے کچھ ناواقف میں تو آپے ہی میں نہ تھا اور سجدہ کرتا اب آلہ حضرت عظیم و مرتبت جوم کے ارشاد فرماتے ہیں پہ خودی میں سجدہ کر یا تواف سنے کان کھول کر چوکیا اچھا کیا پھر تجھ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت پہ خودی میں کیا تھا ٹھیک ہے لیکن شعر تو خودی میں دکھا جاتا آپ تو خودی میں کہی جاتا اس عمر کا اضحاد تو خودی میں ہو رہا ہے فرماتہ پہ خودی میں سجدہ کر یا تواف چوکیا اور کون بات چلی گئی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ فرماتے ہیں ان سے ہم اہل سنت کو ملا اور مزارات اولیاء پر بوسہ دینے کو سجدہ کہنا یا مہاز اللہ وہی فرماتے ہیں مروان سے ان نجدی وہابیوں کو ملا جو جیسی ذہنیت رکھتا ہے وہ ویسا ہی حصہ پھا لیتا ہے جس کی ذہنیت مروانی تھی اسے مروانی حصہ مل گیا اور جس کی ذہنیت صحابہ کے محبت میں تھی اسے ان کا حصہ مل گیا اب حضور محصور مللر کی قرامت آئی کچھ لوگ چون 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 کرنے لگ گئے مرے جا رہے ہیں چون چون کرتے کرتے مگر کچھ ہو ہی نہیں کہا رہا ہے تھک گا ہے تھک گا ہے چون چون کرتے کرتے آج سے نہیں کرتے ہم نے کہا پہلے یہ بات احلاد ہوتا ہے کہ ماسو میں ملیت رضی اللہ تعالیٰ کو وضی مانتے ہو یا ہم نے اپنے سیدی چیز بات کوئی بھائیس آگے نہیں میں نے انکھنی کھا رہا ہوں کے مدیدوں میں آسان دھوڑی ہے یہاں پڑھا رہا ہے چھوڑے ہوں ہی کے مدید ہیں آسان دھوڑی ہے آنہ پینہ بند ہو جائے گا پتہ نہیں کون سیدی سے گولے نہیں ولی مانتے ہیں انہیں کہا کیسے کردے ہیں انسان ابے جب ولی مان لیا جب ولی مان لیا تو کرامت پہ حیرت کیوں ہے ولی کا کام ہے ہی کرامت پہ دکھانا جب ولی مان لیا تو اب حیرت کی ازمارتی ہے ہمیں ولی تم کہہ رہے اکٹوبر ہلی ولی اگر جلال میں آئے علاقے ہل آکے رکھتے تھے آئے اللہ زمان اللہ ایک طرف گرامت پہ فرمایا گیا خرق عادت عادت کے خلاف ایسے چیز جو عقل میں نہ آئے وہ اگر نبیوں سے لاحل ہو اسے موجزہ کہیں گے اور وہ اگر ولیوں سے لاحل ہو اسے کرامت کہیں گے تو جب ولی مان لیا تو اب کرامت ماننے نہ ماننے کا مطلب ہی کیا ہے لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا چون 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 سب کرنے لیکن اس کا جیسا زہن کا اس کے حصے میں ویسا ہی سامان آ گیا آقا کی بارگاہ میں ابو جہل آیا مٹھی بن کر کے لیا کنکر برچہ لے کے آیا اور کہنے لگا بتاؤ اس مل کیا ہے اگر تم کہتے ہو کہ تم نبی ہو آقا نے رشاعت فرمایا میں بتاؤں تیری بند مٹھی میں کیا ہے یا جو بند مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں ابو جہل تو جانتا تھا نا کہ مٹھی میں کنکر ہے بولے گا کیسے ابو جہل کو تو معلوم تھا مٹھ پند کر کے لیا ہے اس میں جان زبان ان کا دوران ہوا کا دوسر کچھ نہیں ہے یہ بولے گا کیسے تو بولا ہاں اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا آقا نے فرمایا کان کے قریب لے کر جا اور جب کان کے قریب لے کر گیا تو کنکر انہیں پڑھا لا الہ الا اللہ پتھر دے کے اور نئی مانا پتھر دے کے اور نئی مانا اس نے نئی مانا زمانہ کیا بولا ابو جہل ہے عزور صلی اللہ علیہ وسلم میرا شریف صلی اللہ علیہ وسلم میرا شریف صلی اللہ علیہ وسلم پھل مل گیا آقا نے آقا سبب کہاں سے آقا نے فرمایا مہین میراج کی بھی کہاں گئے فرمایا یہاں گئے یہاں گئے یہاں گئے یہاں گئے حضور سے ابو جہل یہ سنا کس سے سنا حضور سے سنا مانا نہیں مانا آقا چلے گا تشریف لے گا ابو جہل آگے سرکار صدی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدی اللہ علیہ وسلم اور کو لوگا جانتے ہو کہ کیا ہو گا تمہارے نبی ابھی تب تو زمین کی باتیں کرتے تھے وہ آسمان کی بات کرتے تھے کیا بات کرنیوں زمین اور وہ کہہ رہا میں یہاں گیا یہاں گیا جنت گیا میں نے یہاں کی سہر کی ساتو آسمان گیا مزید اخصہ گیا سارے نبی کو بھلایا گیا میں نے امامت کری نماز پھائی ساری چیزیں اب وہ لامکہ کی باتیں کرنے حضرت صدیق اکبر صرف اتنا پوچھا یہ بتاؤ کہ تم سے کہا کس نے ہے یہ بتاؤ کہ تم سے یہ بتاؤ کہ تم سے یہ سب 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 کہا جس نے تو کہنے لگا خود تمہارے نبی نے صدیق اکبر نے فورہ بدا دیا تو پر نکل سچ کہا ہے اور ابا فرماتے ہیں ابو چہن نے مصطفیٰ سے سنا نہیں مانا صدیق اکبر نے ابو چہن سے سنا اور مان دیا ہے سبحان اللہ صدیق اکبر نے مصطفیٰ سے سنا نہیں مانا انہوں نے صدیق اکبر سے سنا اور مان گئے مقصد بچانے کا یہ ہے کہ آج جب یہ کرامت کا اظہار ہوا اس کرامت کا ظہور ہوا آج تانے حضور معصوم ملت سے تو کچھ چونچوں 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 کرنے لگے ہم نے کہا سنو کان کا محل صاف کر کے جو کرامت مانے گا جو کرامت مانے گا وہ صحابہ کا طریقے پر ہوا اور جو انکار کر رہا ہے وہی ابو جہل کے حصہ لے جی آیا ہے اس لیے ابو جہل کا طریقہ تھا موجزات کا انکار کرتا تھا اور اس کے چلوں کا طریقہ ہے کہ وہ عزیہ کی کرامات کا انکار کرتے ہیں ہمیں نہ ابو جہل چاہیے نہ اس کے چیڑے چاہیے ہمارے لیے اہلے بھائی صحابہ کل بھی کافی آج بھی کافی اور قیامت میں بھی کافی یہ آسانے کی کرامت یہ ایک کرامت دیکھی ہے ان کی کرامتیں کیا ہیں ہم کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں سورج کو جڑا دکھانے کا کوئی خائدہ نہیں یہ سورج یہیں جمکتا رہا یہیں جمکتا رہا اس کی کرامتیں پوچھنا ہے تو علاقے بھر کے جائے ہیں یہاں کے اور وہ جوار کے کہیں کے لوگ ہوں ان سے پوچھو کہ حضور معصومہ ملت کی کرامت کیا ہے ایک معصومہ ملت کی کیا خاصی ہے ایک حضور معصومہ ملت کی کیا خاصی ہے یہ مذہرِ آلہ حضرت کی بیٹے ہیں بے ہیں اس کے بیٹے ہیں اس کے بیٹے ہیں ہاں وہ جمعہ ماجون بہت زیادہ کھانے لگا ہے اس سے کب تک کمرسی دی لکھے رکھا اسی لیکن پڑھیں گے اکرکاہ ٹوڑ جائے گا بے شاہر ماجون کھا جا کے کمرسی دی رکھے بڑیا خودتا بڑیوں میں تہلتا ہے چہی سوائن بڑیا خودتا بڑیوں میں تہلتا رہتا ہے ہاں بڑیا بہت سی جیشے گا کہتا اسے کتا ہم کو اٹھاں بولنا ہے کہاں اب بولنا ہے لیکن سبحان اللہ مذرِ آلہ حضرت کی شان میں جو بھی بولے گا وہ یوں ہی ہے جیسے صورت میں تھوکنے کی منزل میں کہ تھوک آکے اس کے ہی موں پہ گر جائے گا اس لیے کہ مذرِ آلہ حضرت کی وہ شان ہے وہ شان ہے کہ جب آلہ حضرت فاضلِ بریلوی کی بارگاہ میں خط آیا کہ مناظرے کا چیلنگ ہوا ہے مناظرے کا چیلنگ مذرِ آلہ حضرت کو نہیں دیا گیا تھا اللامہ حشمت علی خان کو نہیں دیا گیا تھا شیر میں شہر سنت کو نہیں دیا گیا تھا یاسین خامسرائی میں ہل گوانی کی سرزمین پر مناظرے کا چیلنگ آلہ حضرت کو دیا تھا احمد ربا خان کو دیا تھا علیہ الرحمد اور اس وان ان کو چیلنج کے مناظرہ کیا تھا مگر آلہ حضرت نے جب ان کے نام سے چیلنج کیا گیا جب آلہ حضرت کو چیلنج کیا گیا تو اکمی جگہ پر اپنے نام کی جگہ پر اپنے مقام پر اپنے نام سے جب چیلنج آیا اس جگہ پر اپنے حقے میں سے علمہ میں سے قربو جوار میں سے جن کے لیا تھا وہ نام شہد شہد سنت کا ہے حشمد علی خان کا ہے تم جیسے کیا جانے مزر آیا حضرت آلہ حضرت کے بھوستے کا نام ہے مزر آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت کے بھروسے کا لیتا ہے چیلنے حضوانی کے منادرے کا آپ سن لیتا ہے جبیتو صاحب شہر بے شہر سنت کو نہیں بتا کیونکہ وہ منادرہ شہر بے شہر سنت کا پہلا مناہتا ہے بے شہر اسے منادرہ انہوں نے حل بھی کہا گیا باریخ نکالنا اس کی باریخ ہی نام نہیں وہ منادرہ پہلا منادرہ تھا اس بخص پہلے حضرت شہر سنت منادرہ نہیں پرما دیتا حالانکہ صحیح پیچھے اگر تو ایک منادرہ اس سے بھی پہلے تھا ایک منادرہ اس سے بھی پہلے تھا وہ منادرہ وہ تھا کہ حضرت شہر سنت نے آلہ حضرت کے کنابوں کو پڑھا اور جا کر اس کے بعد جواب کیا سبحان اللہ اور اس کے بعد یہ بھی بتا دوں کان دھے لکر سن لے عقل کے نام پر لے اور پڑھی لکھی جا کے بات کیا کرو معلوم نہ ہو تو بر 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 مت کیا کرو شہر شہر سنلت آب آؤ ازداز سے آشنان مصطفیٰ کے بھرانے میں پیدا ہوں خانگاومane شہر شب Peace شہر شہر کان دھے لیا جگہ شہر جب سے اب تک خان بہادر خان کی نصر جہاد کرتی چلی آنی ہے لیکن پڑھو تمہیں پچھا چلے گا یہ وہ خاندان ہے جس خاندان کا نصروں کو جب پڑھوگے تو معجون بنانا نہیں سکھایا ہے کمر مضود کرنا نہیں سکھایا ہے بلکہ دھید گئے لئے کھولوں پر پائٹ کر جہاد کا نارا لگاتے ہوئے اسلام کے خاصل قربان ہونا سکھایا ہے بے سر سوال اللہ سمانہاں بے سر زیاد ہے میں نے تھوڑی سی حکمت میں اپنی محبت زہر دائی اور کچھ کتابیں اس پہلے میں آئی ایک سال کے بعد کچھ کتابیں حکمت کی میں نے آئی اور ان کا مدالہ شروع کر دو دو سے تین کتابیں میں مکم مجھے پہنچکا حکمت کی ایک مسئلہ میں میں کافی بچ گیا کہ اس کا جو محصہ در وہ سمجھ میں نہ آئے اس میں کچھ عریاد ایسی انسردار بھی بیان تھی ہمارے سمجھ میں نہ آئے کہ اس میں جو نسرے کے اندر نسرے کی چاند ہوتا ہے وہ کون سی نبا ہے کیونکہ حتیبہ کا تذکور یہ ہے وہ نسرے میں ایک یا دو دمائیں اہم رکھیں باقی سب دھوکہ دہنے کیل رکھیں دھوکہ وہیں مانگا کہ وہ کسی کو پجا رجلنے پاہے خود اس طائق بنو اپنے حاصل کروکہ تو میں اپنی کے پاس پہنچا ایک کمرے میں پہنچیں اپنی کھتاب رکھیں مہین 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 جو باتیں ہوں ہم نے اپنے کھتاب رکھے ہو کہ یہ نسرہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے گو گول اچھا بتاؤ سمجھ میں کیا نہیں آ رہا ہے یہ دبا سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں چل ہو گیا اور اس کا سمجھا ہے اور اس کے بعد میں کتاب لی اور بند کی اور انشاءت فرمایا بیٹا تمہارے دادہ نے تمہیں عالم اس لیے نہیں بنایا اپنی رحمتوں سے کہ تمہیں حکمت کرو تمہیں عالم بنایا عوم کی رہبری کے لیے بے شخص بے شخص بے شخص خمانے کا مطلب خدا ہے ڈے شکی رہے ہیں بڑا دل چلب لگا اے بڑا دل چیئب ہون ہے بڑا دل چلب اور یہ آپیں جانے گا ہے تو تو وہاں ب Heaven پہا топ س یہ شہر میں شہر سنت کی اولادیں ہیں ان کی کرامتوں پر تمہیں حیرت ہو رہی ہے پریشان ہو تان کھول کو سنو یہ حکیم صاحب کی اولادیں رہی ہیں شہر سنت کی اولادیں ہیں کوئی اٹھتا ہے تو آنکھیں کھول رہا ہے کوئی اٹھتا ہے تو قبر کھول رہا ہے اور کوئی اٹھتا ہے تو اپنا مزار ہلا کے چلوا بکھاتا ہے مزار ہلا کے چلوا بکھاتا ہے شکر نارے ربی کراماتے سرکار معصوموں بلیاں کراماتے سرکار معصوموں بلیاں دیارے سرکار معصوموں بلیاں نارے ربی جہاں تلک واد اس چیز کی ہے کہ ہاں اتنا کس کے دبائی اگر دبائی دیا ہوتا نا تو نازک دلائیاں کپی کوٹ چکی ہوتا صحیح کہہ رہاں کیسا لگے جیسے مرد ہو جاتا جن کو پہلے سے مرد ہے انہیں اور کیا مرد ہوگا جنہیں عذابت کا مرد ہے انہیں اور کیا مرد ہوگا لہذا کان کھول کر سنو شہر سنت کی عظمتوں پر جتنا بھوک رہا ہے بھوک رہا اگر شہر سنت کی ذات کو ہے جس پر آلہ حضرت بھروسہ کیا مجھے اسلام نے غروسہ کیا مفتی اعظم نے غروسہ کیا اٹھاؤ منادرہ نہ ہو رفا کر دیکھ لو سب موجود تھے مگر سب نے لکھا منازرہ کر کوئی ہوگا منازرہ کوئی کرے گا اللہ محشمت علی شان کریں گے مجھے کہنے پر مجبور کرتے ہو رہاں زبان ہم نہیں رکھتے ہیں اور ہم تاریخ سے بات کرتے ہیں خلی من غرد کہاں یہاں نہیں بیان کرتے ہیں جو چاہ پیٹ سے گڑ گڑ کے بیان کر تو گڑ گڑیوں میں باہدہ بندہ بیان بھی پڑیوں کو بھی کرتا ہے گڑیوں میں بولتا ہے گڑیوں میں کہلتا ہے گڑیوں میں بہتھا ہے گڑیوں میں نہیں چھوڑ رہیوں اس سے کیا کریں گا یہاں سے لے کہ ساو تحریکہ اگر بزرگوں تک آ ہوگے تو ہم ایسی ایسی کتابیہ بھی کتابانے میں موقع میں لے ہم سرکیہ آلہ حضرت کے قطاعوں کا مزاد بنانے کا موقع میں لے ہم نہیں چاہتے تو اللہ کتابوں میں موجود ہے یہ نہ سمجھنا ہمارے بزرگ ہمیں موتاں چھوڑ کر گئے ہیں نہیں ہمیں سارا اساسا سپرد کر کے لوٹ کرا کے تیتھال کر سمجھا کے گئے ہیں بیتا کہاں کلک صبر کرنا اور پاچ جب اسے آگے نکل جائے تو پھر یہ کتابیں لے آنا اور اچھے چکے دوتے ہوا دینا موسیقی 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 لاؤ جواب لاؤ اگر شهر سے شهر حسنلت خلط تھی اور انہوں نے توبہ کری تھی تو کہ انہوں نے توبہ کری اور اگر انہوں نے توبہ نہیں کری تو پر ان کے بارے میں حکم بیان کرو بے شاک بے شاک بے شاک بے شاک شاک بے شاک بے شاک بے شاک مجھے بتاؤ اشکے روا میں مفتی شریف اللہ قمجدی نے لکھا اور مطالبہ مفتی شریف اللہ قمجدی نے لکھا اور مطالبہ مفتی شریف اللہ قمجدی سے کیا مطالبہ 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 اپنے استادوں سے کیا تو بتاؤ مجھے ان کے بارے میں کیا کہو گیا انہوں نے توبہ کر لی تھی ہو سکتا ہے تمہیں اور کہانی کر لی ہوں کیونکہ تم گھڑی گھڑائی بات کرتے ہی ہو لیکن کان کھین کر سنو شہر بے شہر سنلر کا خاندان ابھی نہ عملی علم کے معاملے میں یقیم ہے نہ جنس بات کے معاملے میں یقیم ہے نہ حسنوں کے معاملے میں یقیم ہے نہ تادا کے معاملے میں یقیم ہے جس معاملے میں چاہو آؤ ہمیں مات دکھا کے دکھا کے نہاں للکار شیر کی للکار شیر کی للکار خیلی علم خیلی علم خیلی علم خیلی علم جب آپ چاہیے ہمیں آپ بزے ملت کا توبہ ناما لاؤ سیدن علمہ کا توبہ ناما لاؤ ناجل علمہ کا توبہ ناما لاؤ حضرت توہ دیسی آزم کے چوچیدی کا توبہ ناما لاؤ مفتی شریف علم جدی کا توبہ ناما لاؤ حافظ ملت کا توبہ ناما لاؤ اس لیے کہ مسلم لیگ کی مقالبت میں عشبہ طریقان کے ساتھ بازال علمہ بھی تھی سیدن علمہ بھی تھی مفتی شریف علم جدی بھی تھی حضرت اللہ هو پر مہتیسی آزم ان کا چوچیدی شہر میں شہر سنت کے ساتھ آتا اور جس چیز پر اختلاف ہوا تھا تمہیں خبر بھی ہے وہ چیز کیا چیز تمہیں پتہ بھی ہے وہی اتحادِ باطل تھی وہی تمام وہابی دیوبندی ناظری شیعہ اہل غیل سب کو ملا کر ایک تنظیم بنا دی جائیں اسی جو محل فر مذرِ عالی حضرت نے کری تھی اگر یہ سب پہ جاؤ گے تو پہ نتیج میں پناہ رسمیہ جس میں آیا حضرت نے پہلے ہی تحریر فرما دیا تھا کہ تین تم سے پائے گا انہی تین تموں میں سے کوئی ایک تیرہ اس سے میں آیا ہم یہاں بات کیا کہ ختم کر دیتے ہیں اور اتنا تم سے ضرور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں جواب چاہیئے اس کا کہ سید العلمہ نے کب توبہ کری تاج العلمہ نے کب توبہ کری موکدی سی آزم ہن کے چوچبی نے کب توبہ کری مفتی شریف علاق عامجدی نے کب توبہ کری حضور حافظہ ملت نے کب توبہ کری اس لیے کہ انہوں نے دی شیرد و شہل سنت کا اس معاملے میں ساتھ دیا ہم اس کو آگے نہیں بڑاتے ہیں لیکن اتنا ضرور کہیں گے اگر شیرد و شہل سنت پر تم بے لوگے تو یہ نہ سمجھنا بے لنا صرف تم جانگے ہو اللہ کا شکہ ہے پھولنا ان کی حالات جانبی ہے تم منگرب کہانیے لاؤگے ہم قرآنی کتابیں لائیں گے اعلیٰ یاد رکھنا مفتی رجب ایمان کارلی اعلان کرتے ہیں سبحان اللہ کہ شیر خاقے سمیرا ملہر اعلیٰ حضرت پیکر صدق و سفا ملہر اعلیٰ حضرت مندر رشت و خدا ملہر اعلیٰ حضرت سبحان اللہ اور سبحان اللہ نام سے جس کے لرستے تھے شریر اہل دقا نام سے جس کے لرستے تھے شریر اہل دقا شیر تھا ایسا میرا ملہر اعلیٰ حضرت ملہر اعلیٰ ملک میٹ ملوق دنگار ایک ایک ہے تمہارے دادا پیل کو غلص ثابت کیا جائے اور تم ہجنوں میں بیٹھے کاموش پلے رہو لانت ایسے مرید ہو فرم لانت ایسے مرید ہو خرم شرم نہیں آتی شہر پر شہلِ سنت کو غلطی پر کھا جا ہمارے بات ہوتی تم خاموش رہتے ہم جواب رینے کا ہی کافی ہو لیکن بعد دادا پیر کی آئی تو ہم سبانے خاموش ہیں اب لوگوں نے لگ نہیں آ رہے ہیں اپنا واٹسٹر نہ پیر فکر اب خوابے گھر خرگوشی میں خلے لوگے ہیں اب وہ حسابے تین چار تھردہ بسکی لگا کے مدھوش ہو گئے ہو اب کہاں مر گئے تمہارا کو دعویٰ یہی تھا کشیر کے شرح جنت کو مانتے ہو کم سے کم ان کے بارے میں کے بھولے کس کو اللہ بکھولے کتنے بے غیرت ہو گئے کتنی بے غیرتی ہو رکھی ہے تمہیں کہ شیر کے شیر حسنلت مدھر اعلیٰ حضرت کے مورید یا ان کو اپنا دادا پیر بتاتے ہو اور ان کے بارے میں پھنے ہام یہ باتیں کری جائیں کہ انہوں نے میرا ہاتھ اس طرح سے دبایا کہ کوئی مرض ہو جاتا اے بڑھے تجھے پہلے ہی سے حسنلت کا مرضہ تجھے کا ایک مرض ہوگا جو ماجون کھاتا رہا زندگی وقت ان مریضوں کو کون مرض ہوگا لیکن افسوس صدق صورت موسو حسنلت کا مرض ہاں افسوس صدق صورت مجھے ان پر نہیں جو بہا بہت شیر شہر سنت کی کرتے ہیں اس لیے کہ مجھے تنہائی میں میرے والدیں بزرگوار میں سرکار مشاہدین ملت کی کچھ باتیں جو پیٹ کر سمجھائیں وہ مجھے یاد ہے یہ وہی حسد ہے جس کے بارے میں مشاہدین ملت فرمایا کرتے تھے کہ کچھ سخت میرے دل پر ایسے ہیں جن کو لے کر میں اپنی قبر تلک لے کے جاؤں گا گنی میں سے یہ ایک زخن چیر میں شہر سنت پر لئے الزام لگایا گیا بہت شاہدین ملت بھی اس الزام کے مقابلے میں ہمیشہ ہمیشہ مجھے ملت نے جہاد کیا ہمیشہ جواب دیا بہابیوں کے ساتھ شرکت بہابیوں کے ساتھ شرکت بہابیوں کا جو بوٹو چھپا تھا پتہ نہیں کون سر میں توبہ کرے گا کرے گا بھی کہ بغیر کرے مرے گا توبہ بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی یہ بھی فضل الہی سے ہوتا ہے معاملہ اللہ پر بخصت بتانے کہ یہ ہے میں ان سے بھی کہوں گا جو تعدہ پیر کی بات پر رہے ہیں شہر سنت کی اصل خودہ کی کبھی کبھی دل ہوتا یہ سب چھوٹا اتنا فراد ہو چھوٹا ابھی کل ہی میں نے ایک نئے مولوی مولوی کہیے یا وہی بات ہے کہ شیطان کا ایک اور سی جو کل اُبھا و حرام خور نہ ہنجار نہ بکار اتا کمینا وہ بکواس کے بہائے کہ کربلا کی واقعات کو معاللہ کے فلمی سکیپٹ ہے معاللہ اے معاللہ بھولو معاللہ بھولو معاللہ مجھے انصاف سے بتاؤ کربلا معاللہ کے واقعات کو فلمی سکیپٹ کہا جائے گا اور اس کے بعد اپنے آپ کو مولوی کہنے والے موں میں زبان خاموش کیے بیٹھے رہیں گے کب بولو گے عرشت نے اگر کربلا شریف کے واقعات کو اور کربلا والوں کی حضورتوں کو تجھے دیکھنا ہے اندھے اور میٹے چشمیں لگا لے حسد سے نہیں مدھکے گا کربلا والوں کی اسمت پھیکنا ہے تو موکمہ کی مارنا میں چلا جا آقا کا فرمان چلے الہسین و مننی وانا من الہسین بھائیزانے کربلا بھائیز بھائیزانے کربلا بھائیز بھائیز لیکن میں پوچھوں گا اگر بھائیز آتے ہیں کربلا بھائیز تو بھل میں اسکت کہتے ہوں آہا بھائیز اور پھر یہ